السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں سادہ احمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کے حالات ناظرین میں آج آپ کے سامنے نہ کوئی نیوز نہ کوئی قبر لے کر آیا ہوں بلکہ ایک دل کی درد بری بات آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اور اس کا ذمہ دار کون ہے یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آج کہیں نہ کہیں کہا جاتا ہے کہ عورت کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اور دوسری جانب سے یہ بھی دیکھا جا رہا ہے جو خبریں آ رہی ہیں مرد کے اوپر بھی ظلم ہوتا ہے یعنی جو نکے کے اندر جو لڑکا لڑکی آتے ہیں اس کے بعد یا تو مرد اس درد کا شکار بنتا ہے یا عورت اس کا شکار بنتی ہے لیکن اگرچہ مرد کے اوپر ظلم اور ہتی اچار ہوتا ہے تو مرد تو مرد ہے اگر اس کے اندر دکھ اور درد بھی ہوگا تو وہ کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ اس وجہ سے ظاہر نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مرد ہے اس کے اوپر ایک ٹائگ لگ چکا ہے کہ مرد ایک طاقتور ہوتا ہے اس سے بھی درد ہوتا ہے اس سے بھی ٹھیز پہنچتی ہے اور دوسری جانب یہ دکھا جائے عورت ہے عورت کے اوپر بھی سسرالی ظلم ہے شوہر ظلم کرتا ہے گھر والے ظلم کرتے ہیں جس کی کوئی حد پار کرتے جا رہے ہیں آج سب سے بڑا مقصد میں یہ ہے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ ہر ظلم کے خلاف ہم آواز اٹھاتے ہیں آواز اس وقت ہم اٹھاتے ہیں جب کسی کا ریپ ہو جاتا ہے کسی کا بلاتکار ہو جاتا ہے تب کینڈل مارچ لے کر ہم روٹ پر نکلتے ہیں تب ہم اس کے اوپر احتجاج کرتے ہیں لیکن یہ عمل ہونے سے پہلے کوئی اس کے اوپر قانون نہیں لاتا کوئی اس کے اوپر بات نہیں اٹھاتا آج انسانیت قدرت کو چیلنج کرنے نکلی ہے کب بارش پڑے گا کب دھوپ آئے گی کب زلزلے آئیں گے کب عذاب آئے گا سب انسان کو پتا ہے کیا انسان کی سوچ کا اور انسان کی دماغ کی گندگی کا کسی کو اندازہ نہیں ہے جس طریقے سے بے ہیائی بڑھتی جاتی جا رہی ہے جس طریقے سے لوگوں کی نظریات میں تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں لوگوں کی نظر گندی ہوتی جا رہی ہے جس طریقے سے مردوں کی نظر بھی گندی ہوتی جا رہی ہے اس کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے کیوں عورت کی تحفظ کی بات نہیں کی جا رہی ہے کیوں اس سے پہلے ریپ ہونے سے پہلے کیوں اس کے ساتھ بلاتکار ہونے سے پہلے کیوں اس گندگی پھیلنے سے پہلے قانون نہیں آتا کسی کے ساتھ ساتھ جب دہج کا معاملہ آتا ہے جب تک ہماری بہن ندیوں میں ڈوب کر نہیں مرتی جب تک ہماری بہن فانسی کے پھندے پر لٹک کر نہیں مرتی اس کے پر بھی کوئی قانون نہیں آتا جب عائشہ جیسی لڑکیاں پانی میں ڈوب کر مرتی ہیں فانسی کے پھندے پر لٹک کر مرتی ہیں تب جا کر قانون آتا ہے تب تک تب جا کر الحمدللہ ایک شریعہ لاو بنتا ہے تب جا کر دارالخضا جیسے ادارے مقدس ادارے بنتے ہیں الحمدللہ یہاں پر عدل و انصاف کیا جا رہا ہے لیکن یہاں پر بھی بہت بڑا مسئلہ ہمارے سامنے آ رہا ہے عدل و انصاف کی بات جب کرتے ہیں دارالخضا سے وہ شریعہ لاو سے جو خانون کی دروازے کھٹ کھٹانے سے پہلے شریعہ لاو میں جا کر دارالخضا میں جا کر کوئی عورت اپنا درد اپنا دکھ اور اپنی پریشانی ظاہر کرتی ہے تو الحمدللہ وہاں کے جو مقدس علماء اکرام ہوتے ہیں وہ بھرپروں کا سپورٹ کرتے ہیں ان کے درد کو سنتے ہیں ان کے تکلیفوں کو سنتے ہیں ان کے پریشانیوں کو سنتے ہیں اور جو عورت کھلے کی بات کرتی ہے جو درد کی بات کرتی ہے ایسا نہیں کہ وہاں پر گئے اور جا کے تذیر فوراں وہاں پر کھلا کروا دیا جاتا ہے بلکہ وہاں پر جوننے کی ملانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جب جوننے کی ملانے کی کوئی شکلیں صورتیں سامنے پیش نہیں آتی تب جا کر دارالخوضاء کے ذمہ دار حضر مخدس حضرات اس کے خلے کو انجام دیتے ہیں ان کے خلے کو کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے ایک عورت ہے جس کا کوئی سہارہ نہیں ہے جس کے بچے ہو چکے ہیں جس کی خوبصورت ہی جا چکی ہے جس کا شوہر اس کے پر ظلم کرتا ہے زیادت ہی کرتا ہے مارتا ہے پیٹتا ہے وہ جب دارالخوضاء کے جیسے مقدس جگہ پر جا کر اپنا دروازہ کھٹ کھٹ آتی ہے اور وہاں پر انصاف کی بھیگ طلب کرتی ہے انصاف طلب کرتی ہے تب جا کر دارالخوضاء والے ان کے ساری معاملات ان کے ساری کوششوں کو سب کچھ دیکھتے ہوئے وہ انصاف کے لئے جب پیپر پر سائن کرتے ہیں اس جگہ پر وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کو سائن کرو لڑکی بے بس ہو کر سائن کرتی ہے جب لڑکے کے سائن کی بات آتی ہے لڑکا وہاں پر موجود نہیں ہوتا کیوں لڑکے آج لڑکیوں کو عورتوں کو ظلم اور زیادت ہی کرنے کے بعد بھی آزاد کرنے کے لئے بھی وقت مانگتے ہیں آزاد کرنے میں بھی ظلم بڑھاتے ہیں آزاد کرنے میں بھی انہیں وقت لیتے ہیں ان کے پاس جاتے نہیں ان کے پاس جا کر اس جگہ پر جا کر یعنی دارالخوضاء پر جا کر انصاف کی جگہ پر جا کر سائن کرنا اس لڑکی کو آزاد کرنا وہاں پر موجود ظلم دیتے ہیں ایک خالی میں لڑکی کا ایک بہن کا ایک واقعہ ہمارے سامنے آیا جس کا منام لینا ضروری نہیں سمجھ رہا ہوں اس جگہ پر کیونکہ ایک آف ریکارڈ بات تھی ہے وہ لڑکی کے نہ ماں ہے نہ باپ ہے اس کے معصوم دو بچے ہیں وہ لڑکی جب خلے کی بات کرنے لگی وہ لڑکا کہنے لگا یہ مجھے میرے بچے چاہیے لڑکی کو بھی اس کے لوگوں نے دوسرے چاہنے والوں نے دوسرے اس کے ذمہ دار سرپرست لوگوں نے یہ کہا کہ آپ اپنے بچوں کو اس لڑکے کو دے دیں وہ لڑکی تیار ہو گئی اپنے اولاد کو دینے کیلئے لیکن آج دارالخضاء کے چکر کاٹ رہی ہے دارالخضاء کے ذمہ دار حضرات بھی کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ایسا کوئی قانون نہیں بنا ہے ایسی کوئی چیز نہیں بنی ہے کہ دارالخضاء والے بھی اس لڑکے کو دھونٹر لے کر آئے پکڑ کر لے کر آئے ان کے پاس کوئی آثورٹی مل جائے اگر دارالخضاء میں انصاف نہیں ملتا کیوں یہ دارالخضاء میں آتی ہیں کیونکہ دارالخضاء میں شریعت کی بنیاد پر شریعہ لوگ کی بنیاد پر انصاف کیا جاتا ہے اگر دارالخضاء میں انصاف نہیں ملتا تو یہ عورت قانون کے دروازے کھٹ کٹ آتی ہے قانون کے دروازے کھٹ کٹ آنے کے بعد اسے انصاف ملتا ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے جس کے پاس دولت ہوتی ہے کیونکہ لائر کی فیز بڑی بڑی لفیز ہوتی ہے لائر کی اگر وہ لڑکا وہ جو مرد ہے جو اپنے بیوی کا اخراجات کی فکر نہیں کرتا اپنے بچوں کی اخراجات کی فکر نہیں کرتا اپنے بچوں کی ضرورت کی فکر نہیں کرتا جب اس کے پر مقدمہ درج کیا جاتا ہے پتہ نہیں اس کے پاس کان سے پیسہ آ جاتا ہے وہ زبردست کیس لننے میں ماہر بن جاتا ہے وہ اس جگہ پر بھی اس عورت کو ہرا دیتا ہے اور یہ کیس جیت جاتا ہے یہ آج کا ماحول بن چکا ہے میرا قالص مقصد یہ ہے کہ ہمارے ذمہ دار حضرات کو یہ فکر کرنی چاہیے کہ جس طریقے سے دارو خضا میں جو بھی کیس ہمارے پاس آتا ہے الحمدللہ وہاں پر رشتوں کو ملانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے جب رشتہ نہیں مل رہا ہے جب رشتہ ملنے کی کوئی چینس نہیں ہے کوئی رشتہ ملنے کی کوئی ازباب نہیں ہے ظلمی ظلم اگر وہاں پر دکھا جا رہا ہے تو جس طریقے سے آپ الحمدللہ ان دونوں حضرات کی تکلیفوں کو دونوں حضرات کے پرابلمز کو دیکھ کر کھلا کراتے ہیں تو یہاں ذمہ داری ہماری یہ آتی ہے کہ جس عورت کھلا لینے کیلئے آئی ہے جو عورت طلب کر رہی ہے جو عورت ظلم سہتے سہتے آپ کی دہلش پر آ کر پہنچی ہے اسے انصاف دلانے کیلئے بھرپور کوشش کرے کیونکہ وہ لڑکا نہ سائن کرنے کیلئے آتا ہے نہ وہ لڑکا فیصلے کیلئے آتا ہے اب سے کم کم عمر ہے وہ آزاد ہونا چاہ رہی ہے وہ آزاد ہو کر کہیں نہ کہیں دوسری جگہ جا کر اپنا نکاح کرے گی ورنہ اگر ایسی جگہوں پر بھی انصاف نہیں ملے گا خانون کے دروازوں پر انصاف نہیں ملے گا دارالخزاج ایسی مقدس شریعہ علاج ایسی مقدس جگہوں پر انصاف نہیں ملے گا ورنہ ہمیں تو آسانی ہو جاتی ہے ہمیں تو مو میں جو باتیں آتے ہیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو خوی عزت بیچ رہی ہے تو اسلام کا نام بدنام کر رہی ہے اسے مجبور کیا گیا ہے اس کے کپڑے اتارنے پر اسے مجبور کیا گیا ہے اپنی عزت بیچنے پر اسے مجبور کیا گیا ہے اپنی عزت جا کر بازار میں نیلام کرنے کیلئی وہ عورت پاکیزہ عورت تھی وہ عورت نیک اخلاق والی عورت تھی اسے ساماج نے یہ اتنا مجبور کر دیا ہے کہ وہ اپنا کپڑا اتارنے پر مجبور ہو گئی ہے وہ اپنی عزت بیچنے پر مجبور ہو گئی ہے وہ اپنا پیٹ پالنے کے لئے ہر وہ کبیرہ سے کبیرہ گناہ کرنے کے لئے آج تیار ہو چکی ہے اس کا ذمہ دار میں سمجھتا ہوں اگرچہ لڑکی اپنے شوہر کے ساتھ جینا نہیں چاہتی اگر لڑکا اپنے شوہر کے اپنی بیوی کے ساتھ جینا نہیں چاہتا ان کے کوئی رشتے نہیں بن پا رہے یہ ایک دو بار ان کے فیصلے ہو چکے تو جل سے جل جل سے جل انہیں نہ خانون کے چکر کاٹنے پڑے نہ انہیں دار الخضاء کے چکر کاٹنے نہ پڑے ان کا جل سے جل خلا کیا جائے اور آگے کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق ان کی زندگی گزارنے کا ایک طریقہ اور صلیقہ انہیں دکھایا جائے تو بس ایک دردبری بات میرے دل میں تھی میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں بس میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جتنے علماء کرائم ہیں جو دار الخضاء کے ذمہ دار حضرات ہیں جو بڑے بڑے مسلک کے بھی ذمہ دار حضرات ہیں ان تک میری مچاتوں کے ایک لپ پہنچے اور پہنچ کر دوبارہ ہمارے ملک کے اندر ایسا کیس نہ آئے جسے دار الخضاء یا شریعہ لام میں اسے انصاف نہ ملا اور وہ جا کر ڈوب کر مر گئی اور جا کر وہ خود خوشی کر کر مر گئی ایسی نوبت نہ آئے اس سے پہلے کوئی ہمیں اس بات پر کوئی ہمیں کچھ فیصلہ لینا ہے کچھ سوچنا ہے اور اس کے پر کوئی مضبوطی والا عمل ہمیں سامنے لانا ہے اور لاکر انسانیت کو لڑکیوں کو بہنوں کو بچانے کا اور ان کے تحفظ کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے جزاک اللہ خیر میرے ان ساری بات کو سننے کے لئے میں حسد حمد آپ دیکھ رہے ہیں وقت کی حالات